مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں ہم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں اقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہ جو روحانی عامل ہے نا جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت وہ اس کی باتیں آ رہی تھی تو جن بھوت کا ہمیں بھوت تو نہیں جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جننات قابو میں کر لی ہے یہ کر لیا اوہ بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے یہ ہم یہ ہماری خوبڑی میں نہیں آتی میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا البتہ عامل جننات کے قابو میں بہت دیکھے میں نے بہت دیکھے کہ اس پر جن آیا وہا ہوتا ہے خود اس کو کنٹرول کیا وہا ہوتا ہے جن نے تو ایسا بہت ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جننات کو قابو میں لے لے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو ان چیزوں میں پڑھتے تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں نا تو وہ اس لئے کہ وہ منٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ایک وہ جو منٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں ان کی بات آسان ہوتی ہے دور دو چار کی طرح ہوتی ہے ان کو اقل مند لوگ فالو کرتے ہیں اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہوتی ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی وہ پڑھے لکھے کی عقیدت کے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ بہت ہی کا بھادرت جی کا ارشاہ و فتنی تو خوب سمجھ لو اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی اللوجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو ہاں یہ ضرور ہے کسی کے شورٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات اللوجیکل ہے فوراں کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے آدھورا کلپ ہوتا ہے لوگ کی اتنی مفتی صاحب نے اللوجیکل بات کی وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں سمجھتے ہو تو سننا بھی اسی کو ہے اور اپنی زندگی کا جو لاحے عمل ہے نا وہ بھی لوجیک کے تحت گزارنا ہے خوب سمجھ لو دیکھو مذہب کی جو تعلیمات لوجیک کے مطابق ہو یا نہ ان میں تو اسلام کو ماننا ہے وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے مذہب کی رہنمائی نہیں ہے وہاں پھر آپ نے سو فیصد اقل کو ہی استعمال کرنا ہے تانے بانے ملانے ہیں ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن بیان کمپلیڈ ہو جائے گا اس مناسبت سے دیکھو ہم نے علماء سے سنائے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ اقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توقل کا نام دے دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی خدا نہ خواستہ اس نے کوئی جرم کیا بدنظری ہو گئی اس سے شریعت کے خلاف کیا نا کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا عالم مفتی پوچھے گا اس سے بھئی تم سے کیا جرم ہوا وہ کہتا ہے بھئی مجھ سے بدنظری ہوئی ہے مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے تو وہ کیا کہے گا کیا کرو توبہ کرو توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائیں گے ختم حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے یہ غلطی ہے دوسری غلطی کیا ہے مفتی جل رہی تھی آگ لگی بھی ہے اس میں آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں چانچتا ہوں ذرا میرا اللہ پہ توقل آگ پہ زیادہ توقل ہے یہ اللہ پہ زیادہ ہے تو میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں اس مفتی میں ہاتھ ڈالوں گا اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا آپ نے اس اگلی میں اس آگ میں اگلی داخل کر دی وہ آگ لازمًا آپ کے ہاتھ کو جلائے گی کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اس لئے اللہ پہ توقل کا سہارہ لے کے ہمارے لئے آگ میں اگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا جائز نہیں ہوگا کتنا بھی توقل ہو آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے ہمارے دبلی والے کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں آپ تک پلک لگاتے ہیں میں دو انگلیاں ڈالوں گا اور تم پٹن آن کر دینا اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا نہیں لگے گا نئی حکم ہوگا تو نہیں لگے گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا آپ نے انگلیاں ڈالیں اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ بچ جائیں گے وہ کیا ہو جائے گا کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا اس کو کرنٹ لگا ہوا اس کو اگر کیچو بھی نا تو وہ بچ جائے آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیا یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ شریعت سے نہیں کس سے نیچر سے اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے وہ تو کبھی موجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ آپ ہندر سے آڑے ترشے ہو گئے فرمائی آپ کا ٹڑا ہو گیا پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی جل گئی اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی یہ ہی کہیں گے نا تو آپ کہیں گے بھئی توبہ کرنے سے کیا ہوگا وہ کہیں گے صرف گناہ ماف ہوگا کہ یہ ہماقت کیوں کی کہ بھئی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لئے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں نہیں آئی کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے فطرس سے کی آپ نیٹر سے لڑے ہو آپ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو آج جو دیندار لوگ ہیں توقل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی ہم ترقی کریں گے آپ ترقی کے علاوہ آپ چار شادیوں کو خواب دیکھ سکتے ہو آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دیکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی نہیں علی المنکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے تو اس کے بغیر کہاں دیکھو نبی نے کیا فرمایا بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے لیکن نبی نے کیا فرمایا اتنا فرض ہے جتنا افورڈ کر سکو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھئی حق بیان کرو جو مرضی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جو بھی اثرات ہو نہ 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 آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے وہ پھر کیا کرے پھر نہیں بھائی پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے موں میں پائپ رکھا جمال گھوٹا رکھے پھوک ماری بھینک نے پہلے پھوک مار دی بھینس نے تو آپ کی طاقت ہے نہیں سامنے والا پاورفل ہے آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائٹی میں کسی قابل رہیں تب ہی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے بنا کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی تمام فقہہ لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جناب اٹھنے کر گے یوں کر دیا آپ نے آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں ہم کہتے ہیں بھئی کرو مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ آپ کرو ضرور آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ ایفورڈ کر سکتے ہو اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو آج کسی نے تنس کیا تبلیغ والوں پر نا کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تذکیہ میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی یعنی لوگوں کی اسلام میں لگے ہوئے ہیں سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں کسی نے یوٹیوب پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ نظام کی تبدیلی کی نظام کی تبدیلی کے لئے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے یعنی ہر آدمی جس کو جدہ تھرک نکال nhی ہوتی ہے اور یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہ افراد پر محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلا یہ نہیں کر رہا فلاں وہ بھائی اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے تو جس کو بھی جس کو دھاں ٹھرک نہیں اور اکثر ایسی نیگٹیو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں فکرے ہوتے ہیں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے ہمارے ایک دوست ہیں وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا پہ ریسرچ ہونی چاہیے میں ان کو بھیجتا کہ پہ ریسرچ کرلو یار کہتے ہیں اس پہ ہونی چاہیے میں نے کہا تو مجھے بھی پتا ہونی چاہیے تو کرو نا آپ کو بھیجا اس لیے میں نے دیکھ دن ان کو غصہ آگیا میں نے کہا تو چاہیے چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے آپ کو تو میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کرلو اس پر بتا دینا بعض دفعہ میرے پاس کوئی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو میں جواب میں لکھوں اس پر تحقیق ہونی چاہیے تو کہا گا تو ہمیں بھی پتا ہے چاہیے تو کرو نا تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں نہیں کرتا تو وہ لیں گیا کیوں نہیں کر رہے تو چاہیے چاہیے مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے چاہیے کی بحث میں نہیں پڑتے وہ غور اور فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے پہلے سے ہمیں پتا ہے ہونا چاہیے وہ اس کے طریقوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں اسکولنگ سسٹم ہو وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریق ہے تبلیغ والوں کا اپنا طریق ہے بھائی بجائے اس کے نیچے سے لوگ بھیجو اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو اب فوج میں ٹھیک ہے بہت ساری برائی ہیں لیکن بہت ساری اچھائیوں میں نوے فیصد دخل تبلیغ جماعت کا ہے بس ابھی ختم کر رہا ہے فوج میں آپ کو کوئی برگیڈیر کوئی کرنال اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے مذہب کی پابندی والے ملیں گے میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہیں ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے تبلیغ سے تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی وہ کہہ رہا ہے نظام میں تبدیلی نہیں لہ رہا ہے فوج میں اتنی بڑی داڑیوں والے ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ نوے فیصد سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ابھی ایک کرنل مجھے ملے ریٹائر ہو گئے وہ تبلیغ میں نا ٹوپی بہن کے گشت کرتے پھر رہے ہیں میں نے کہا حضرت وہ ریٹائر تو ابھی ہوئے نا وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ لوگ ہمیں مارتے تھے ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں سلوٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا چلا عزت تو کونسی ہے آخرت کی تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں وہ جو زندگی میں آپ کو کوئی مسالہ زیادہ لگ گیا نا ان کرنل صاحب پہ میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا ایک کنٹری ہے اس میں اگر فوج کے ماتحت آدمی اپنے اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا بعض لوگوں پر مسالہ کیا لگ جاتا ہے جان پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ تو وہ اس کو غلط سمجھنے کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا کیا کر لیں یہ تو سسٹم ہے یہ تو سسٹم کا حصہ ہے اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ماں تحت لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں ہاں تکبر نہ کرے انسان تو ہر آدمی جو بھی پوزیٹیف کام کر رہا ہے اس کو بروموٹ کرو تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں ہاں جو کام نہیں جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا اس پہ کیا کرو اس پہ آپ محنت کرو افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم طبیلی کے بات بھی ان کی گھوپڑی میں نہیں آئی مزے اڑا یہ کیا سسٹم اسلامی سلطنت اسلامی ریاست یہ سب فضول ماذا اللہ فضول باتیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہی تو پھر آگے پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی تو لوگ ہی مسلمان ہی سارے کام کریں گے تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا بس بات کو ایک جملے میں اپسینٹس میں ختم کرتا ہوں کہ اللوجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توقل کا لیبل لگا کے تو جب نہیں ہے لی المنکر میں نہیں ہے اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو استطاعت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زبان پہ آجاؤ فَمَلْلَمْ يَسَطَيْفَ بِلِسَانِ زبان سے کہنے پر اقتفا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ تو بِقَلْبِهِ کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں دل سے بورا سمجھو بِقَلْبِهِ کا مطلب دل سے تبدیل کرو دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تمہیں بول بھی نہیں سکتا جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے جتنا کام کرنے کی جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل میں اختیار کروں گا میں ایسے نہیں بیٹھوں گا جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا تو وہ نبی کا بھی یہی سیرت ہے تمام انبیاء کی یہی سیرت ہے اور قیامت تک یہی طریقہ چلے گا ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے کتنا ہی اخلاص ہوگا تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میری انگلی نہیں جلے گی دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ ہم سچے ہیں تو اللہ نے اب تجھے کہا کہ بھائی تیرے ہاتھ نہیں جلے گا پھر بھی ہاتھ جلے گا ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے جیسے کرامات کے ایسے واقعے ہیں وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا کہ اس بچے کو سندوقچے میں اس بچے کو سندوقچے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے پھر ان کے لیے سندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا حلال ہو گیا وہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتا لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہوتا ہے لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو وہ ایک الگ ٹوپک ہے پھر اس پر میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دعا فرمائیں